اسلام علیکم ہم ویڈیو ڈائریز و شاہین ڈائنم کی طرف سے ہم سب کو جشنہ آزادی کی بہت بہت مبارک بات اور جشنہ آزادی کو سیلیبریٹ کرنا اس دن بہت جوش و جذبہ دکھانا ہر پاکستانی کا فرض ہے اور سب سے اہم بات چلے سب سے پہلے مو میٹھا دیجئے کہ ہمیں اتنی اچھی آزادی ملی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ بچوں نے کس طرح سیلیبریٹ کیا یہاں پر ہم کچھ بک شیئر کر رہے ہیں جس میں بچوں نے سکول میں کس طرح سے سیلیبریٹ کیا کسے کسے کپڑے پہنے کس طرح کے لگ رہے تھے کتنے کیوٹ کیوٹ لگ رہے تھے اور اپنے 14 دگلز کی سیلیبریشن کے لیے انہوں نے کیا کیا پریپیر کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے پیارے 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 بچے ہیں اللہ ان کو سید زندگی دے اور اتنے کیوٹ سے بچے ماشاءاللہ تو دیکھیں گے انہوں نے کس طرح سے اپنے وطن کی شان بڑھائی ہے اور یہ دیکھیں کسی نے فریس پینٹنگ کروائی ہے کسی نے فلیکس اٹھائے ہوئے ہیں ملی نگمیں گائے جا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے اور آکے دیکھیں کہ کیا کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آپ نے کس طرح سیلیبریٹ کیا تو یہ تو شیئر کرنا بنتا ہے نا بتائیے کامیونٹس کر کے کہ آپ نے کس طرح سے سیلیبریٹ کیا کیا کہ آپ نے بچوں کو کیا لے کے دیا نئے کپڑے بھی پینایا یا نہیں تو آئیے راپ سٹارٹ کرتے ہیں ان کے سوا جانا کہاں بڑتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروا دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل سے ملتے ہیں تو پیاری کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے پھول ایک لڑی میں پھر روئے تو پھر چہرہ بنتا ہے سہرہ بنتا ہے دل دل اسلام علیکم آج ہے چودہ اگز کا دن اور آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی آزادی کا دن پاکستان کا وہ دن جو ہمارے لیے ہماری آزادی کا دن تھا اور ہم نے اس دن ہمارے پیارے وطن کو حاصل کیا چل کے دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی شہر قائد میں کیا کیا ہو رہا ہے کیسے سیلیبریشن ہو رہا ہے اور کس طرح پورا اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے بچے بڑوں کے دل میں زبان پہ ایک ہی بات ہے پاکستان زندہ بات تو آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا تیاریاں کر کے رکھی ہیں ہی گایز تو آج ہم نے ہینا لے کے آئے ہیں جو درکی بھی ہم اس کو پہنکشن تھا تو ابھی ہمیں ماں کے ساتھ میں رکھاتے ہیں کہ کچھ لوجا ہوں گا تو گائز یہ میری شرٹ ہے میں نے اپنے 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 شرٹ ہے اب اس ہاں پر رکھو یہ رہی میری شرٹ اور یہ رہی یہ پاکستان زندہ بھی فرکی بھی ابھی ہم اور بھی چیزیں لائیں ہیں او میں جز پرنچی لائیں گے ہمیں چیزیں لائیں گے اوہ ہمیںچ چیزیں لائیں اور ہم میرے چیزیں لائیں گا اوہ کھوارے یہ وعلا یہ دونوں ہیں یہاں آیا کی ہیں یہاں آیا کی ہے یہاں آیا کی ہے یہ اس کو سائز آئے کیا م ranges یہاں بہت پیار ہے اور ہم لوگ پکٹے بھی لائے کیا اسے بہت آئی ہوا آئی ہی آئی ہوا انہیں من دل آئیوں سے پہنے گا لئے ہیں اکتہ ہیں نے کھاو یہاں بہت سب کھاو بہنگے سب بہت اسی طرح سارے بچوں نے کس طرح سے سیلیبریشن کیا ہے ہم آپ کو پورے جتنے ہمارے جاننے والے ہیں جتنے ہمارے اپنے ہیں ان کے بچوں کو دکھائیں گے کہ ان میں کتنا جوش و جذبہ ہے اور سکولز میں جو سیلیبریشن ہوتا ہے اس سے ان کے دلوں میں کیا پاکستان کے لیے محبت کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ اس مردبہ کی یوم آزادی میں تو بہت بہت یہ چیز جو ہے ہمیں نظر آئی ہیں اور اتنا زیادہ اچھے رابہ کیا گیا ماشاءاللہ اتنا اچھے اچھے یہ ہے جو لائٹنین کی جئی اور جو ہے اتنا مطلب فلیکس اور یہ وہ انسان لگ دیکھتا ہی جائے تو وہ سب شیئر کرنا تو بنتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی دیکھیں قائد عظم محمد علی جنہ کی جو یہ پچھرز بنائی گئی ہیں شیئر قائد میں بہت خوبصورت بہت پیاری لگ رہی ہیں اور بس ان چیزوں کی یہ جذبہ جو ہے نا یہ ہمارے سارے ملک میں اگر پیدا ہو جائے تو پاکستان آج جن کرائیس سے گزر رہا ہے ان سے بہت جلد نکل آئے گا انشاءاللہ اور جی بات کر رہے تھے ہم سیلیبریشن کی تو یہ وہ دن ہے جب ہمیں ایک اچھی آزاد قوم ملی تھی تو سیلیبریٹ نئے کپڑے پہن کے بے جز لگا کے جنڈا لگا کے اپنے خوشی کا اظہار کر کے اور دیکھیں کتنی کیوٹ سی بیوی ہے ماشاءاللہ اور اس کے دیکھیں پاکستان کا جو ہے وہ دریس پہن کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں یہ جذبہ ہمارے ہر بچے ہر انسان ہر آدمی ہر عورت میں ضرور ہونا چاہیے اور یہ ایک صورت سیلیبریشن اور کل اتنے سارے فنکشنز ہوئے ہیں کراچی میں کہ آپ کی سوچ ہے آپ روکین کریں کل ہم جب جس شہرہ سے گزر رہتے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ سیلیبریشن ایسا تھا کہ بندہ رکھ جائے دیکھنے کے لیے اور آج بھی انشاءاللہ بہت سارا ہے تو وہ بھی دیکھیں گے اور یہ دیکھیں بچے سے باہر ہی نہیں گروں میں بھی کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ احمد کسی فلیک پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے سو کیوٹ اور جو ہے اب اسے یہ بھی پتہ ہے کہ جنڈا اس طرح لہران ہے اور وہ یہی چیزیں تو ہوتی ہیں جو ان دنوں پر میں جو ہے فیل پیدا ہوتا ہے اور یہاں سکولز میں سیلیبریشن سکولز میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کس طرح قربانی دی کس طرح ہماری جو ہے ہم نے اپنے وطن کو حاصل کیا ہے اور اب سکھ بتائیے ملی نگ میں جو ہے نا وہ سنکے انسان کے اندر خود بھی جوش آ جاتا ہے وہ اس کے اندر اب یہ سنیا ہم لائے ہیں ہم لائے ہیں ہم لائے ہیں ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے اور کاش ہمارے بچے اس ملک کو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت اچھا سنبھالیں اور جو پاکستان کی ایک ریپو بنا دی گئی ہے اس کو بہت زیادہ اچھا کرنے میں ہمارے بچے ہی آگے بڑھیں اور صرف پاکستان کو صرف چودہ اگز کے دن نہیں بلکہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ ہر دن فخر محسوس ہیں انشاءاللہ تعالی اور یہ دیکھئے بچے کتنے زیادہ جوش سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کلور فول سا اور کنی وائٹ بریسز میں بچے یہی چیزیں جو ہیں اور زیادہ انشاءال کے اندر جلزتہ جو ہیں وہ انہیں اس کرتی ہیں کہ ہاں یہ ہمارا دن ہے موسیقی 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 بھی کتنا زیادہ رش ہے اور لوگ کتنا سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں تو بیس یہ جذبہ آپ کو اس وقت بچوں میں آئے گا جب بڑے ان کو بتائیں گے کہ یہ دن کیا ہے کیسے حاصل کیا گیا اور یہ دیکھیں کتنے مزے سے جو ہے وہ بچے ڈانس کر رہے ہیں اور ان کا لگ رہے ہیں کہ واقعی جو ہے یہ گانا کسی پاپولر سنگر نے نہیں بلکہ انہوں نے ہی گایا ہے اور انہی پہ بچے رائز کیا گیا رہا ہے بہت بہت زیادہ اچھا لگ رہے ہیں ماشاء اللہ اب آگے چل کے آپ کو ایک اور چیز دیکھیں گے یہ دیکھیں دوبارہ یہ باجہ لے کے کھڑا ہوئے ہیں اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ باجہ بجانے سے اس کو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے لیکن نہیں اس نے بجانا ہے اب یہاں پر پروٹ پہ ایک جگہ پر فنکشن ہو رہا تھا اس میں سارے بچے بڑے اور یہ دیکھیں پولیس اور جو ہے یہ سب لوگ جو ہے سیلیبریٹ کر رہے تھے کیونکہ یہ پاکستان کا دن سب کے لیے ہے تو سب نہیں سیلیبریٹ کرنا ہے اور ان کا جذبہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ہے وردیاں پہنی ہوئی ہے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اور یہاں پر بچوں نے اپنے ہاتھوں پر فلیکس لگائے ہوئے ہیں سو کیوٹ نا یہ دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ ہم بھی چھوٹے سے بچے بڑھ جائے ہیں اور یہ سکول میں کومی کرانے کے پاس ہماری چھوٹے بھی بیڈی کر لیے اور دیکھیں ہمارے چھوٹے بیڈی کر لیے اور دیکھیں ہمارے چھوٹے کیوٹ لگ رہی ہیں اور بلکل ایٹمی لگ رہا ہے کہ یہاں آئیے کہ وانسوٹ سے آگے دل پسند کی پیروس یہاں پر چیلیبریشن چلنا ہے اور رات کو لوگ پر انتہا رشتہ بہت بہت زیادہ لوگ اور یہاں پر فائر ورکس اس کا مطلب رات کو بارہ بڑھ چکے ہیں اور پاکستان کی آزادی کو 67 ایرز ماشاءاللہ ہو گئے اور بہت خوبصورے فائر ورکس کے ساتھ ہی آپ سب مل کے دعا کریں کہ پاکستان کا اللہ تعالی بہت ترقی دے اور اس کے آئیے ہر برائی جو ہیں وہ ختم کر دے اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی ویڈیوز کیلئے ہمارے ساتھ بندے رہیے ٹیک کیر اللہ فیر